حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت کے بارے میں کچھ یوں ارز کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یدہ نبی اکرم علیہ السلام کی رنگت گوری تھی آپ سفید تھے کہ انما سیگا من فجتن گویا کے آپ کو چاندی سے ڈھالا گیا ہو اللہ اکبر اور ارز کرتے ہیں کہ آپ کے جو بال مبارک تھے وہ خمیدہ تھے نہ تو گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے بلکہ ان میں خم ہوتا تھا قدر خمدار تھے تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام سفید تھے اور ایسے سفید تھے کہ گویا کے چاندی سے آپ کو ڈھالا گیا ہو نبی اکرم علیہ السلام کے رنگ مبارک کے متعلق مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ نکل کیے ہیں بیان کیا کہ آپ کا چہرہ مبارکہ اس میں گولائی تھی اور آپ کا جو رنگ ہے وہ سفید سرخی مائل تھا اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ یہ تھے نبی اکرم علیہ السلام آپ کی رنگ سفید تھی لیکن سرخی مائل سفید تھی حضرت ابو ماما باہلی رضی اللہ عنہ یہ الفاظ نکل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اب ید آپ کا رنگ مبارک سفید تھا تخالتہو حمرہ لیکن سرخی مائل سفید تھا نبی اکرم علیہ السلام نہ تو آپ کا رنگ گندومی تھا اور نہ ہی آپ کا رنگ مبارک چونے کی طرح سفید تھا کیونکہ یہ جو دونوں رنگ ہیں یہ خوبصورتی کی آلہ انتہاؤں میں شمار نہیں ہوتے بلکہ جو ایک تندرست آدمی ہوتا ہے اس کی جو رگیں ہوتی ہیں ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور ایک صحت من آدمی جو ہوتا ہے تو اس خون کی جو سرخی ہے رگوں کی جو سرخی ہے وہ اس کے رنگت کے اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کا رنگ مبارک بلا شبہ سفید تھا لیکن جو جسم اتھر میں دوڑنے والا خون تھا اس کی جو سرخی تھی وہ اس سفیدی میں شامل ہو جاتی تھی اسی لیے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک رنگ کے اندر سفیدی تھی سفید رنگ تھا لیکن سرخی مائل تھا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس حسن سے بھی نواز رکھا تھا کہ آپ کا رنگ سفید اور سرخی مائل تھا علماء لکھتے ہیں کہ دنیاں کے اندر حسن کا آلہ ترین میار یہی ہے کہ سفید رنگت ہو اور سرخی مائل ہو لیکن قیامت کے دن جو رنگت کا میار ہے وہ کچھ اور ہے وہ کیا ہے کہ سفید رنگ ہو اور زردی مائل ہو دنیا کے اندر افضل ترین رنگ وہ جو سفید ہو اور سرخی مائل ہو قیامت کے دن افضل ترین رنگ وہ کہ جو سفید ہو اور زردی مائل ہو یعنی اس کے اندر یلو جو ہے وہ شیڈ آتا ہو دنیا کے اندر ریڈ شیڈ آتا ہو وہ سب سے آلہ رنگ قیامت کے دن جنتیوں کا جو رنگ ہوگا وہ سفید ہوگا لیکن یلو شیڈ ہوگا زردی مائل ہوگا اس کی کیا وجہ ہے علماء نے بیان کیا کہ دنیا کے اندر خون کے اندر سفیدی کے ساتھ جو سرخی شامل ہوتی ہے یہ خون کی سرخی ہوتی ہے خون جسم میں دور رہا ہوتا ہے خون زندہ رہنے کیلئے ضروری ہے خون کا دورانیاں جسم میں رہنا ضروری ہے تو خون کا جسم میں ہونا خون کا دورہ ہونا یہ دنیاوی جسم کی خصوصیات میں سے ہیں لیکن جو آخرت میں جسم ہوگا وہ دنیاوی خصوصیات کا حامل نہیں ہوگا تو جب جنتیوں کا جسم دنیاوی خصوصیات کا حامل نہیں ہوگا تو پھر جنت کے اندر جسم کے اندر سرخی بھی نہیں ہوگی بلکہ جو یلو شیڈ ہے وہ ہوگا تو یہ ایک فرق بیان کیا علماء نے اور یہ فرق بیان کیا نبی اکرم علیہ السلام کی پیاری رنگت کو بیان کرتے ہوئے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اور جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم علیہ السلام کے رخ و دعا کا دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے اس پیارے چہرہ مبارکہ کے طرف نظر کرنا ہمیں نصیب فرمائے اور جنت میں بھی آپ کی زیارت نصیب فرمائے